بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیار پیار ویڈرز امید کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ لوگ کے لے کر رہی ہوں بہت ہی طرح یوسفل ٹیپس تو آپ نے ویڈیو کو بلکو بھی سکپ نہیں کرنا اور لاس تک دیکھنا ہے تو چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہماری پہلی ٹیپ ہے اس طریقے سے چمچ کو لے کر تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو بڑے برطن ہوتے ہیں یا پھر جو بڑی کٹوریاں یا پھر اس طرح کے جو برطن ہوتے ہیں اس کے درے جب ہم چمچ کو رکھتے ہیں تو جو چمچ ہوتا ہے وہ سالن کے اندر کی جاتا ہے یا پھر اگر ہم نے رائی تپ نہ کر رکھا ہوتا ہے تو اس کے اندر پورا کا پورا ڈپ ہو جاتا ہے اور جو کہ جس کے بعد ہمیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے چمچ کے اوپر ایک ربر بین کو اس طریقے سے اجسٹ کر دینا ہے اور آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ لوگ چمچ کو برطن کے اندر رکھیں تو وہ بلکل بھی دیکھیں میں ہلا رہی ہوں تو وہ بلکل بھی چمچ ہے وہ برطن کے اندر نہیں گر رہا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ اس میٹر کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ جو ہے نا چمچ کے اوپر سے میں نے ربر کر موو کر دیا اور اب جو ہی میں نے جو ہے نا اس کو برطن کو پکر ہے اور چمر جوہاں وہ اندر گر گیا ہے تو آپ لوگ آئے ہو پیٹیپ آپ لوگ لے بہت دا یوسفور رہی ہوگی ہمیں چلتے ہیں ہمیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں آپ ایک سر مائے پاس جو چار مسالے کے ڈیپے ہوتے ہیں کون فلور کے یا پھر جو بھاگی گرم مسالے ہوتے ہیں ان کے جو ڈیپے ہوتے ہیں تو ان کو ہم اس طریقے سے رکھ دیتے ہیں لیکن ہم لوگ کو اس کو اچھے طریقے سے پیک کر کے رکھنے کا میں بھی کس طریقے سے رکھیں جسے ہمارا وہ چیتوستے کی اندر شاؤپر کے اندر اچھے سا ہے ہے اور یہاں سے آپ لوگ کا پیکٹ reckہ پیکٹک پیکٹری پیکٹ کو اچھے سک首先 ہے اور اس کے بعد آپ لوگ نے جو ہے نا اس پیکٹ کو اچھے سے فول کر دینا ہے تو اسے جو ہے نا ایک تو بلکل بھی واضح فرق نہیں پتہ چلے گا کہ آپ لوگ نے کہاں سے پیکٹ کو کھولا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے نا آپ لوگ کی چیز جو ہے وہ بھی ایر ٹائر رہے گی تو یہاں پہ دیکھیں اس ریکے سے ہم لوگ پیکٹ کو اس ریکے سے فول کر کے اوپر آپ لوگ ربڑ بین یا کوئی بھی چیز آپ لوگ اس کے اوپر جسٹ کر دیں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی ہوا میرا کسی قسم کی نا اس ٹیپ کے استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ جو بھی چیز آپ پیکٹ کے اندر ہوگی وہ بلکل ایک تو گیرے گی نہیں اور دوسرا یہ اس کے اندر نمی نہیں جائے گی اور بلکل ایر ٹائر رہے گی تو اس طریقے سے آپ لوگ کے گھر میں جتنے بھی مثالیں کے ڈبے ہیں یا پیسہ کون فلاڑ کے تو آپ لوگ اس طریقے سے ان کو پیکٹ کر کے رکھ سکتے ہیں آئی ہوپ یہ ٹیپ بھی آپ لوگ کے لئے بہت دو یوسفل رہی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کو ٹیپ اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے اب ہم چل دے اپنے نیکس ٹیپ کی طرف یعنی کے ٹیپ نمبر 3 کی طرف جو کہ بہت دو یوسفل ہونے والی ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہےنا میں نے ایک چمچ ہے وہ پتی لی ہے اور ساتھ میں میں نے جو ہےنا وہ گرم پانی لیا ہے تو یہ نیم گرم پانی ہے اور اس کے اندر جو ہےنا چاہ کی پتی کے اندر ہم دو چمچ ہے وہ پانی کو ڈال دیں گے اور یہاں پہ آپ لوگیں چاہ کی پتی کو بالکل بھی اُبالنا نہیں ہے بلکہ اسی ایک حساب لوگوں نے اس کے اندر دو چمچ ہے وہ گرم پانی ڈالنا ہے اور اب ہم چمچ کی مدد سے پانی کو اور پتی کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اور یہ جو مکسے بنا کے ریڈک کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لئے بہت بہت ہی زیادہ یوسفل ہے اور خاص طور پر آپ لوگ کی جو ہیئر گروت ہے اس کے لئے تو بہت ہی زیادہ یوسفل ہے تو آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکیم نہیں کرنا اور یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک الگ سے کوٹوری لیا ہے اور اس کوٹوری کے اندر جو ہےنا ہم لوگ اس پتی کو اور پانی کو اچھے سے چھان لیں گے یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے اس کا جتنا بھی ارک ہے نہ ہم اچھے سے نکال لیں گے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک کی بات کا ضرور خیار رکھنا ہے کہ آپ لوگ نے اس طریقے سے جو ہےنا وہ پتی کو پانی کے اندر بوائل نہیں کرنا ہے بلکہ نیم کرم پانی جھاں وہ ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہےنا وہ باقی جتنی بھی ایکسٹر پتی ہوگی اس کو آپ لوگوں نے رموو نہیں کرنا بلکہ اس کو ڈیفرنٹ پرپس کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے لئے میں آپ لوگ کے ساتھ بہت یوسفل ٹپس شیئر کروں گی ڈاکہ نسلس کی شیئر کروڑ گی ہوں eliILLS 53 ڈالات کے لئے آپ لوگوں نے اس سے میکس آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے اس سے اچھے مکس کرنا اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اگریٰ ہflyہ اس کو آپ لوگوں نے بہت اچھے سا مکس کرنا ایک سے دو منٹوں شاور لے تو پتی کھلا شیئر اapon پتی کا اڑھ جو ہے وہ ڈال لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ لوگ کے سر میں خوشکی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی اور آپ لوگ کے جو بھال ہیں وہ مضبوط اور گھنی ہو جائیں گے اور جہاں پہ آپ لوگ کے بھال جو ہیں وہ زیادہ نہیں آتے تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے بہت اچھی سے گروت ہوگی اور انشاءاللہ یہ آپ لوگ کے بھالوں کے گروت کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگا اگر آپ لوگ اچھی لگے تو میرے چینلوں کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے کہ اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ ان ٹیم میں سے سب سے بیسٹ ٹیپ جو ہے آپ لوگ کو کونسی لگی ہے کیونکہ آپ لوگ کے کمنٹ سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے تو ایک بات جو آپ لوگ نے نہیں بھولنی چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو اپنا بہت سا خیار رکھے گا مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا تو انشاءاللہ میں آپ لوگ لئے اس ٹی کے سے بہت زیادہ یوسفل ٹیپس اور ٹرکس لے کر آتی رہوں گی تو اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ